خواتین کو یہ چاہیے کہ جب بچی چھوٹی ہو تو اسے سمجھائیں کہ اپنے باپ کی خدمت کرے اور جب بچی کی شادی ہو جائے تو اسے سمجھائیں اپنے شور کی خدمت کرنا اپنے شور کی نافرمانی نہ کرنا اور یہ بات مائیں اور بہنیں یاد رکھیں اکثر جو طلاقیں وہ گھروں میں واقع ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف ماں کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں گھر اجڑتے ہیں ماں کی وجہ سے اجڑتے ہیں ماں اپنی بیٹی کو ماں اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کرتی اگر بیٹی شادی کے بعد اپنے گھر میں چلی جائے اور چھوٹی سی کوئی بات ہو جائے تو ماں اپنی بیٹی سے ہر روز کی بلکہ ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیتی ہے شور کیا کہتا ہے تیری ساس کیا کہتی ہے اور جب بیٹی تھوڑی سی بھی رپورٹ دے دیتی ہے پھر ماں کہتی ہے بیٹی تم گھر آ جاؤ ہم دیکھ لیں گے یہاں تک کے بعد طلاق تک پہنچ جاتی ہے حالانکہ ماں کو سمجھانا چاہیے تھا بیٹی تمہارا گھر اب وہی ہے وہاں پر ہی تم نے رہنا ہے اور بیٹی کو چاہیے کہ اگر سسرال میں کوئی بات ہو بھی جائے تو میکے نہ بتائے سمجھدار خاتون وہی ہے جب سسرال میں کوئی بات ہو بھی جائے تو وہ آ کر اپنی ماں کو نہ بتائے ماں کو فون کر کے نہ بتائے بلکہ اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اپنے خامن میں کوئی کمزوری بھی دیکھ لے تو اس کو چھپائے اور مرد کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیوی کی غلطیوں کو درگزر فرمائے اسی وجہ سے قرآن کریم میں فرمایا گیا خامن اور بیوی یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں لباس عیب کو چھپاتا ہے عیب کو زائر نہیں کرتا اگر کوئی عورت اپنے خامن میں عیب دیکھ بھی لے تب بھی اس کی اطاعت کرے باقی اس کا عیب جانے اور خدا جانے اس وجہ سے اگر کوئی بات ہو بھی جائے تو ماں اپنی بیٹی کی حوزلہ افضائی نہ کرے ماں باپ کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے اسی وجہ سے ایسلے فیصلے ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بیٹی کا گرد تباہ ہو جاتا ہے اسی طرح والدین کو چاہیے کہ شادی سے پہلے اپنی بچی کو کم سہر کروائیں تاکہ شادی کے بعد شور کو مجبور نہ کرے گونے پھرنے کے لیے ہر وقت حالات ایک جیسے نہیں ہوتے پھر بعض عورتیں شور کو مجبور کرتی ہیں اسی کی وجہ سے پھر باتیں بگڑنے لگتی ہیں یہ بظاہر ہمیں چھوٹی باتیں لگتی ہیں حقیقتاً یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں ان ہی باتوں سے گر اور خاون اور بیوی کے معاملات بگڑ جاتے ہیں حالانکہ قصور والدین کا ہوتا ہے انہوں نے اپنی بیٹی کا محول ہی بچپن میں برا بنایا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اب اس کی بیٹی کا گرد تباہ ہو جاتا ہے